اثر لوگوں کو اشتباہ پیش آ جاتا ہے قرآن مجید کے متعلق یا تدبر کے ذہن میں کہ کسی نے کوئی بات ایسی کہہ دی جو پہلے مفسرین نے نہیں کہی تھی اس سے طبیعت اوپراتی ہے کہ یہ بات آخر ایسی بات تھی تو ہمارے اسلاف سے کیسے ان کی نگاہوں سے کیسے اوجل رہی کیسے بخفی رہی اس میں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے قرآن مجید کا وہ عملی حصہ جس پر کہ شریعت کا دار و مدار ہے یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ ناجائز یہ فرض یہ واجب ان چیزوں کے اعتبار سے تو پیچھے کی طرف جانا چاہیے دوڑ پیچھے کی طرف اے گلدش ایام تو اسلاف کی طرف بلکہ اسلاف بھی قریبی زمانے کے اسلاف نہیں ان سے بھی پچھلے اسلاف یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ واللزین معہو ان کے قدموں میں پہنچانے جیسے کہ حضور نے فرمایا عمل کا پہلو وہاں ہوگا اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ ان کے قرضے عمل کریں لیکن جہاں تک علم حکمت سائنس علوم فلسفہ اس کے اعتبار سے جو باتیں ہیں تو آگے سے آگے چلیے اور اس میں کوئی اپرانہ نہیں چاہیے کہ یہ بات پہلوں نے نہیں کہی پہلوں کی معلومات بڑی محدود تھیں علم فلقیات بھی ابھی محدود تھا اور دوسرے علوم جو ہیں وہ بہت محدود تھے سائنس انہیں کہاں بھی معلوم تھی اسی طریقے سے تاریخی معلومات ابھی کہاں تھی ایکسکیویشنز ابھی کہاں ہوئے تھے